سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سب سے پہلے جا کے میرے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں چوڑیا ایم کوکنگ یکھنی پلاو with چکن فل آف دیسی ٹیسٹ فل ٹریڈیشنل ہماری ریسپی ہے یہ اس کے لیے جھٹ پٹ دیکھ لیں کہ میں نے کیچین جیریوٹ لیا ہے میں نے ون بول سے قریب آئل لیا ہے چکن میں نے لیا ہے آپ جیس کے ساتھ متن کے ساتھ کچھے بنا ہوتے ہیں آپ نے with bones یہ میٹ لینا ہے bone less نہیں لینا کیونکہ ہم نے سیخی بنانی ہوتی ہے تو یہ bones کے ساتھ یادہ ٹیسٹ کیا ہے تو میڈیم سائس میں نے انیوں کی ہیں جو پلائس میں کٹ کر لیا ہے میں نے یہاں پہ آدھا خیلو چاوڑ لیا ہے اور اس کے لیے میں نے ون این ہاف سپون جینے کا لکیس ٹری سپون اصار ون سپون ریڈ چیلی پاوڈر سابت غرم مسائلے میں ہم نے چیکھے چیزیں لینی ہے میں نے لے لیا ہے سپون دو چمچ اور سابت دھنیا دو چمچ اس کی میں نے کوکی بنا لینی ہے سابت مرچ ہے میرے پاس ڈین چیلی ہے دار چینی ہے اور یہ تین جاتے پیس ایک بڑی لائیٹی ہے ایک ہی چھوٹی لائیٹی ہے دو لون ہیں دو بڑے پیسی میں نے تیز پاک سے تیز پتے کے لے لیا ہے سابت لائی مرچ ہے میرے پاس پانس سے چھے یہ میں نے ایک ہمت سابت کالی مرچ لے لیا ہے اور یہ دیر سمیں میں نے سابت شفیز دیرہ لے لیا ہے تو لیٹس سٹارٹ آور ایٹی پیس سٹاک پہ میں نے دیکھچی رکھی ہوئی تی کرم ہونے کے لیے یہ کرم ہو گئی ہے تو میں نے اس میں اپنا آئل جو ہے وہ شامل کر دینا ہے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو میں نے آنین شامل کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس وائٹ مرمل کا کپڑا ہے جس میں میں نے سابت دھنیا اور سونک اور سابت دھنیا لے کے ایک میں نے دھیری سی پوکی پنا لینا ہے اسے اچھے سے ٹائے کر لینا ہے اور اسے یخنی فلاو میں یوز کرنا ہے ہماری آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو گئے اس کے بعد میں نے اس میں ہمارے پاس سلائز کی انین سے وہ شامل کر دینا ہے اس کو میں نے لائٹ لائٹ سا کوک کر دینا ہے اسی آئل میں تاکہ اس کا کچھا پن نکل جائے ہمارے انین جو ہیں ہلکے ہلکے سے کوک ہو گئے ہیں تو میں نے اس میں جنگرالک پیس شامل کر دینا ہے اس کو ہلکا ہلکا دھون لیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے جو چکن دیا تھا وہ اس میں شامل کر دینا ہے چکن کو آپ نے اچھے سے ٹائے کر لینا ہے اس طرح کہتے اور اس کے بعد میں نے ساتھ ہی اس کے سارپ اور ریچے کی پول دیا تھا وہ اس میں شامل کر دینا ہے تو پوکلی بنا دیتی ہے اپنے ایسے دھیلی سی کوتلی بنانے تاکھ اکشیٹی سے شماع لے اس کو اس میں شامل کر دیا اور صاحب یہ جب سارا گرم مطالع اور یہ ہری مرچنے جب ثابت ہم نے لگی تھی یہ ساری ساری اس ٹائن پر اس میں شامل ہو جائیں گی اس طرح کر کے اب جب میں نے ہائی فلیم کر کے اس کو اُبال دینا ہے جب اس پانے میں اُبال آ جائے گا تو میں نے ہائی فلیم کر کے اس کو کور کر کے کپ کرنا ہے تاکہ سکن کی جو ہے وہ اچھے سے یخنی نکر سکے اور ہمارے پلاؤں میں زبر دستہ ٹیسٹ آ سکے یہ دیکھیں میں نے اس کو ہائی فلیم کر کے اس میں اُبال لے کی آئی ہوں اب میں نے اس کا فلیم بالکل سلو کر دینا ہے اور سلو فلیم میں ہلکے ہلکی اس کی یخنی نکال نی ہے میں نے ٹوئنٹی منٹس تک اس کی یخنی اچھے سے نکال دینا ہے اور اس کے بعد اپنا نیپس ٹیپ کرنا ہے آفٹر ٹرنٹی منٹس یہ ہم دیکھے تھے ہماری یخنی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں یہ یخنی زبر دست تھی تیار ہو گیا اور بہت مزے کی یمی سی خوشبو آ رہی ہے میں نے اس کا فلیم لائٹ کیا ہوا تھا اب میں نے اس کا فلیم میڈیم کیا ہے اسے تھوڑا سا میں نے تیز کیا ہے اور جو میں نے آدھا کلو رائس لیے تھے ہاپ کیجی پانی میں سوک کر کے ٹرٹی منٹس کے لیے میں نے رکھے تھے اسے پانی سے میں نے الک کر دیئے اور اب اس کنڈیشن پر جب ہماری یخنی بالکل ریڈی ہو گئی ہے میں اپنے رائس اس میں شامل کر لوں گی اور تیز سلیم میں ہائی سلیم میں اس کا سارا پانی ہے اسے پوش کر دوں گی اور اس کو دum پر دوں گی میں نے ہاں تیز سلیم ہائی سلیم ہائی سلیم کے لیے دم پر دوں گی اور میں نے اس کی یہ جو پوٹی سی ڈالی تھی سوں کو ثابت ہنے کی یہ نکال کے اچھے سے نچوڑ دی ہے تاکہ کوئی اور کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہ ہو اور میں اس کو لائس کلیم فیر کے ٹین منٹس کے دم پر رکھوں آفر ٹین منٹس ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری یخنی پلاؤگی کیا کنیشن ہے یہ دیکھیں واو اس کا ایک دانہ آلہ گیا اور کتنی مزے کی خوشبو آرہی ہے فل آف ڈیسی ٹیسٹ ہے اس کا تو چلی سے ویڈ نو ٹائم ڈش آؤٹ کرتے ہیں گرمہ گرم یخنی پلاؤگ بلکل ریڈی ہے بہت ہوں سپیس کے ساتھ فور ٹریڈیشنل پریسپی ہے جیسے ہماری نانویں دادیوں مناتی تھی اور بہت مزے کی بلیوز بھی خوشبو آرہی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کتنہ اس کا الگ ہے اور یہی اس کی بیوٹی ہے بلکل سمپل اور چھتا تیار ہو گئی ہے ضرور ٹرائے کریں آپ بھی میرے فرنس کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ میں انکریج ہوتی رہوں اس طرح سے ہیلڈی ڈشیز اچھی چڑپٹ بننے والی ڈیفرنٹ ریسپیز آپ کے لئے لے کے آتی رہوں میں جا رہی ہوں سرپ کرنے آپ اور انجوائے کرنے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ٹیک کیر اپ یورسرپ ٹیک کیر اپ یورسرپ